اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَائِ أَنْ يَخْصِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُور سورہ ملک کے دوسرے رکوع میں بلکہ تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں شروع سے اللہ نے بتایا کہ تمہیں ہم نے پیدا کیوں کیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلَ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں تمہیں آزمانا چاہتے ہیں یہ شور کس چیز کا ہو رہا ہے اتنا زیادہ ہے یہ والا فین اگر بند کر دیں شور بہت ہے اس کا اور تھوڑی سی آواز اس کی بڑھا دے تو اور بھی سواب زیادہ ہو جائے گا سواب ہی کمانا ہے آواز سلو ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں کیا فرمایا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا لِيَبْلُوَكُمْ اللہ تمہیں جانچنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے عمل میں اچھا کون ہے پھر جنت اور جہنم کا تذکرہ آیا اب اللہ تعالیٰ دنیا کے عذاب سے بھی ڈر آ رہے ہیں کہ تم زمین پہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اَأَمِنْتُمْ مَنْفِ السَّمَائِ بھلا جو ذات آسمان میں ہے تمہیں اس کے بارے میں ڈر نہیں لگتا اَأَيْنَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْزِ کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے یعنی اس میں اشارہ کر دیا کہ جو آسمان میں ہے وہ زیادہ طاقتور ہے اور تم زمین پر ہو تم کیا ہو کمزور قرآن میں اسی مضمون کو دوسرے انداز سے بیان کیا گیا وَيَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ یہ لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان سے اوپر ہے تو اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ انسان جو ہے نا مکمل کس کے کنٹرول میں ہے اللہ کے کنٹرول میں اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بعض لوگ اس میں بڑا غلوب کرتے ہیں کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ عرش پر ہے آسمان پر ہے تو گویا مکان لازم آ گیا تو وہ گمراہ ہو گیا قرآن خود جگہ جگہ کہہ رہا ہے بھلا اس سے تم ڈرتے نہیں ہو جو آسمان میں تو جو اللہ کا مطلب ہے وہی ہمارا مطلب ہے کوئی آپ سے پوچھے نا کہ تم جب کہتے ہو اللہ آسمان پر، آرش پر ہے تو یہ تو اللہ کے لئے جہت لازم آ رہی ہے مکان لازم آ رہا ہے تو آپ کا و نہیں لازم آ رہا تو کہے کیوں لازم نہیں آ رہا کہو جب اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں آسمان میں ہوں تو جب اللہ کے کہنے سے لازم نہیں آ رہا تو ہمارے کہنے سے بھی لازم نہیں آرہا پھر ممکن ہے وہ آپ سے سوال کریں آپ سے یہ پوچھیں کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ وہ ادھر ہے اوپر ہے تو جہت ہو گئی تو آپ کہیں بھائی نہیں ہوئی کہیں کیوں نہیں ہوئی کہیں جب اللہ کے کہنے سے اگر ہو رہی ہے تو پھر ہمارے کہنے سے بھی ہو رہی ہے اللہ کے کہنے سے نہیں ہو رہی ہے تو ہمارے کہنے سے بھی نہیں ہو رہی ہے تو اللہ اعلم بمورادی اللہ نے اپنے بارے میں ہمیں جو بتایا ہے اس کی پوری حقیقت اللہ ہی جانتا ہے ہم تو وہ الفاظ استعمال کریں گے جو اللہ نے اپنے لئے استعمال کیے جو اللہ نے اپنے لئے الفاظ استعمال کیے وہ یہی کہ الرحمن عرش پر مستوی ہے عرش تخت کو کہتے ہیں اللہ کا ایک تخت ہے اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے بس بج ہے کیسا ہے اور منفس سماع آسمانوں میں ہے اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک باندی نبی کے پاس آئی آپ نے پوچھا این اللہ اللہ کہاں ہیں اس باندی نے کہا فِسَمَا آسمانوں میں ہے آپ نے اس فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو صحابی کو گم دیا کہ اس کو آزاد کر دو آپ نے اسے نہیں پوچھا آسمانوں میں کیسے ہے کہ بھا بھئی تو عامی آدمی سے بھی جب پوچھا جائے گا اللہ کہاں ہیں تو وہ کہے گا بھئی اللہ آسمانوں میں ہے عرش پر ہے کیسے ہے کیا ہے ہمیں نہیں بتا البتہ قرآن میں کچھ دوسری آیتیں ہیں جن میں آتا ہے وَهُوَ مَعْكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے یہ بھی ہے قرآن میں نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو دیکھیں کسی بھی کلام کو نا سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس زبان میں اس قسم کے کلام کا کیا مطلب لیا جاتا ہے تو جب بھی ہم کسی سے بات کرتے ہیں اردو میں بھی جو اصول ہیں وہی عربی میں ہیں اس معاملے میں جب آپ کسی کی مدد کا وعدہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میری مدد ہر وقت تمہارے ساتھ رہے گی تو آپ اس کے لیے کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ بھئی تم جہاں ہو میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی تم پہ نظر رکھے ہوئے ہوں اور تمہاری مدد کے لیے ہر وقت تیار ہوں تو یہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم کے لحاظ سے بھی تمہارے ساتھ ہوں یعنی مجھے پتا ہوگا تم کیا کر رہے ہو نظر رکھی بھی میں نے اور قدرت کے لحاظ سے بھی تمہارے ساتھ قدرت کا مطلب کہ تمہاری مدد پر میں قدرت رکھتا ہوں تم یہ نہ سمجھو کہ مجھے قدرت ہی نہیں ہے تو میں ہر وقت تمہاری مدد کر سکتا ہوں تو عربی میں بھی چونکہ عربی بھی ایک زبان ہے تو قرآن جب عربی میں نازل ہوا تو قرآن کبھی وہی مطلب لیا جائے گا جو عربی زبان میں مطلب لیا جاتا ہے قرآن جب کہتا ہے کہ اللہ کہاں ہے تو اس کا جواب قرآن دیتا ہے عرش پر ہے لیکن قرآن دوسری جگہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں تو ان دونوں آیتوں میں تدبیق ایسے ہوگی کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے لیکن علم اور قدرت کے لحاظ سے اللہ ہر جگہ موجود ہے ہر وقت ہمارے ساتھ ہے یعنی ہمیں دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے جیسے قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور حارون کو فیرون کے پاس بھیجا اب حضرت موسیٰ گھبرا رہے ہیں کہ فیرون نے تو وہ تو بڑا ظالم ہے وہ تو مجھے مار ڈالے گا تو اللہ نے فرمایا اِنَّنِی مَاكُمَا أَسْمَعُوا عَرَا اے موسیٰ اور حارون گھبراو نہیں میں تم دونوں کے ساتھ ہوں سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں تو یہ اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کے انسان کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے سمجھ میں آرہی یہ بات اللہ کے انسان کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے یہ قرآن نے خود بتا دیا کہ مطلب یہ ہے کہ میں ہر وقت تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں اور ہر وقت سن بھی رہا ہوں یعنی تمہاری ہر وقت مدد کر سکتا ہوں ایک ایک چیز سے باخبر ہوں اس لحاظ سے اللہ ہمارے قریب بھی ہے لیکن اللہ کی ذات کہاں ہیں عرش پر ہے لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے